یورپ کی سب سے بڑی گلاسکو سینٹرل مسجد سکوٹلینڈ میں دریائے کلائٹ کے قریب واقع ہے اس مسجد کی تعمیر میں سب سے بڑا حصہ پاکستانی کمیونٹی کا ہے مسجد کے بارے میں مزید تفصیلات فرید انساری کے رپورٹ میں دیکھئے یورپ کی سب سے بڑی گلاسکو سینٹرل مسجد سکوٹلینڈ میں دریائے کلائٹ کے قریب واقع ہے جس کی تعمیر 1983 میں ہوئی اور یہ چار اکڑ رقبے پر محیط ہے اس مسجد کی تعمیر میں گلاوزکو کی ممتاز سماجی شخصیت تفیل شاہین نے اہم کردار ادا کیا گلاوزکو سینٹرل مسجد مسلم کمیونٹی کی ثقافت اور مذہبی ورثے کی آقاسی کرتی ہے مسجد میں کئی بڑے ہال ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں مختلف سماجی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں مسجد میں کھیلوں کے علاوہ لائبریری میٹنگ رومز اور بچوں کے لیے دینی تعلیم کی سہولت موجود ہے مسجد کے ترسٹی راجہانیف اور سینئر سحافی تاہر انام شیخ نے مسجد کی تاریخ بارے بات کرتے ہوئے کہا مسجد کی تاریخ بارے بات کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ and after 10 years of a lot of different problems and issues the planning permission was granted and in 1983, MASHALLAH the doors opened to one of the biggest mosques in Europe if you can appreciate because Glasgow Central mosques just now sits on four acres of land four acres makes it one of the biggest in the UK and it did it in Europe as well at one point obviously before certain countries came into the European proximity امیتی ، امیتی آرکتہ ایک ر تیمی ہی بارے کامی تیمی کامی کافی صحے سے پر فدا اور ایسا تیمی بارے کامی چاہیے وہ انمی بارے کامی کامی جانتے ہیں یہ ترسٹیوں کے بسانتوں لاتے ہیں جو مشہد بنی ہی ہی ، اور بلکہ پورے ایوکے میں اور یورپ میں سب سے بڑی مشہد ہے اور رویر کلائیڈ کے اوپر ہے ، ایس کے ساتھ اور نا آگے نا پچھے کوئی اور جگہ نہیں ہے سوال سڑکوں کے اور ریور کلائیڈ جو ہے ہمارا بہت نون ریور ہے اس کے اوپر یہ مسجد آباد ہے اور پانچ ہزار بندوں کی یہ ہے جو تین فلور ہیں بیسمنٹ ہے سیکنڈ فلور ہے اور فسٹ فلور ہے اور فسٹ فلور پر نماز ہوتی ہے بیسمنٹ میں ہماری جو زیادہ سٹوڈنٹس بچے جو چھوٹے ہیں وہ ان کی بڑھائی ہوتی ہے یہ ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ سکارلینڈ کی یہ جو مسجد ہے گلاسکو کی سیٹل ماسک یہ جب بنی تھی تین ملین پونٹ کی لاغر سے تو یہ یورپ کی جو بہترین ساجدہ بلکہ سب سے بڑی مسجد گینی جاتی تھی یہ دریائے کلائیڈ کے کنارے چار اکڑ پر بنی ہوئی مسجد ہے تو جس میں ہمارے لیے فخر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ پاکستانیوں نے بنائی تھی جتنا بھی اس میں کلٹی بیشن ہوئی شروع میں سارے کے سارے پاکستانی تھے اور یہ اپنے وقت کی ایک عظیم اور شان مسجد تھی ابھی بھی ہے تو یہ مسجد اس کی مزید جو کوالٹیز یہ ہے کہ صرف مسجد نہیں ہے یہ اسلامیک سینٹر جو ہے یہ پورے سکارلینڈ کو پوری دنیا میں ریپیزنٹ کرتا ہے انیس سو پچاسی میں اس مسجد کی تعمیر پر تین ملین پونڈ لا گت آئی اور اس مسجد کا شمار گلاسکو کی خوبصورت عمارتوں میں ہوتا ہے فرید انساری دنیا نیو سکارلینڈ